اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو نئے آنے والے کلائنٹس ہیں جو لوگ فرس ٹائم ڈی ایچ ای سٹی میں پلوڈ خریدنا چاہتے ہیں یا پلوڈ خریدنے کے لیے آئے ہیں ان لوگوں کو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے ڈی ایچ ای سٹی کا یا ڈی ایچ ای کراچی کا یا ڈی ایچ ای لہور کا یا ڈی ایچ ای اسلام آباد کا کہیں کا بھی پلوڈ آپ اپنے نام پر کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈی ایچ ای کا ممبر ہونا لازمی ہے اگر آپ ڈی ایچ ای کے ممبر نہیں ہیں تو آپ کے نام پر پلوڈ نہیں ہو سکتا ڈی ایچ ای سٹی میں آپ پلوڈ خریدنے آئے ہیں یا پلوڈ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ڈی اچی سیٹی کی ممبرشپ لینی ہے ڈی اچی سیٹی کے ممبرشپ کے چارجز ہیں اے کٹیگری کے تھوڑے سے کم ہیں اور بی کٹیگری کے نبے ہزار پانسو روپے ہیں اور نون مسلم کے بھی تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں میرے خیال پندرہ ایک ہزار روپے نون مسلم کے بھی کم ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی ہزار پانچ سو روپے کی ممبرشپ جب آپ لے لیں گے دی ایچے کی اس کے بعد آپ دی ایچے سٹی میں کوئی بھی پلوٹ اپنے نام کروا سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں ممبرشپ کم پر سریح ہے لینی ضروری ہے ممبرشپ کے بغیر آپ اپنے نام کے پلوٹ نہیں کروا سکتے ایک بات یہ ہو گئی اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا آخراجات آپ کو دینے ہیں اگر تو آپ ٹیکس فائلر ہیں تو آپ نے ایڈوانس ٹیکس پلوٹ خریدتے وقت ایڈوانس ٹیکس آپ نے دو پرسنٹ دینا ہے اور اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو ایڈوانس ٹیکس آپ نے پانچ پرسنٹ دینا ہے سمکیس اس میں چار پرسنٹ دینا ہے تو پانچ چار پرسنٹ آپ نے دینا ہے اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے دو پرسنٹ دینا ہے اب آ جاتے ہیں کہ کتنا کتنا ٹیکس بنتا ہے اور کیا کیا ٹوٹل اخراجات ہیں سیکٹر تھری ڈی ایچ ای سٹی کا جو سیکٹر تھری ہے اس کی افیشل ویلیو گیارہ ہزار روپے پر اسکوئر یارڈ ہے اگر آپ نے ڈی ایچ ای سٹی میں ایک سو پچیس گز کا پلوٹ خریدا یا دو سو گز کا پلوٹ اگر آپ ڈی ایچ ای سٹی میں خریدتے ہیں تو دو سو گز کے پلوٹ کی افیشل پرائس جو ہے وہ بائیس لاکھ روپے بنتی ہے ایک سو پچیس گز کے پلوٹ کی افیشل پرائس تیرہ لاکھ پہ چھتر ہزار روپے بنتی ہے اب اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو ایڈوانس ٹیکس دینا ہے ایڈوانس ٹیکس کتنا ہے اگر آپ نے ایک سو پچیس گز کا پلوٹ لیا ہے تیرہ لاکھ پہ چھتر ہزار روپے کا دو پرسنٹ اگر آپ فائلر ہیں تو یہ بنتے ہیں ستائیس ہزار پانچ سو روپے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ نے پچپن ہزار روپے دینے ہیں اسی طرح اگر آپ دو شو پس کا پلوٹ خریدتے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو آپ نے ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ چوالیس ہزار روپے دینا ہے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ نے اٹھاسی ہزار روپے دینا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکٹر تھری میں صرف گیارہ ہزار روپے کا ریٹ ہے کیونکہ وہ سیکٹر ڈیولپٹ ہے وہاں پر گھر بنانا گھر بنا سکتے ہیں وہاں پر آپ کانسٹرکشن کر سکتے ہیں بیلڈنگ بنا سکتے ہیں کمرشل بنا سکتے ہیں ریزیدنشل بنا سکتے ہیں سب فیسلیٹیز ڈی ایچ ای سٹی کے سیکٹر تھری میں موجود ہیں اب جیسے ہی آپ سیکٹر تھری کو چھوڑ کے سیکٹر سکس میں چلے جاتے ہیں یا ایکس ویزیٹ سیکٹر تھری کے علاوہ کسی بھی سیکٹر میں آپ پلوڈ خریدتے ہیں تو وہاں کی افیشل پرائز ہے چھ ہزار روپے پر اسکوائر یارڈ چھ ہزار روپے پر اسکوائر یارڈ ہے اور اگر آپ سیکٹر سکس میں نائن میں ٹویل میں تھرٹین میں ایک سو پچیس گرز کا پلوڈ خریدتے ہیں تو اس کی افیشل پرائز بنتی ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے ایک سو پچیس گرز کے پلوڈ کی چھ ہزار کے حساب سے اور اس کے اوپر ٹیکس آپ نے دینا ہے ایڈوانس ٹیکس اگر آپ فائلر ہیں تو دو پرسنٹ دینا ہے پچیس ہزار روپے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو پچاس ہزار روپے دینا ہے اسی طرح آپ نے دو سو بس کے اکارڈنگ کسی بھی سیکٹر کو سیکٹر تھری کو چھوڑ کے کسی بھی سیکٹر میں آپ نے چھ ہزار کے حساب سے ہی ٹیکس ادا کرنا ہے ایڈوانس ٹیکس بھی اور اگر آپ سیل کرتے ہیں یہ ویڈیو کیونکہ میں بائرز کے لیے بنا رہا ہوں نے بائرز کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے میں سیلر کا ذکر نہیں کر رہا ہے اس میں لیکن اگر آپ سیل بھی کرتے ہیں تو آپ نے اسی ریٹ کے حساب سے گین ٹیکس دینا ہے آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر فیس بتانا چاہتا ہوں ٹرانسفر فیس سیکٹر تھری میں سیکٹر تھری سے لے کر کے سیکٹر سکسٹین تک سیکٹر سیونٹین تک ٹرانسفر فیس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی اس کے الگ الگ چارجز نہیں ہے اس کا ایک ہی ریٹ ہے ایک سو پچاس روپے پر گس آپ نے سیکٹر تھری میں اگر ایک سو پچیس گس کا پلوٹ لینا ہے تو اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے ٹرانسفر فیس بنتی ہے دو سو گس کا پلوٹ لینا ہے تو تیس ہزار روپے بنتی ہے تین سو گس کا پلوٹ لینا ہے تو پنتالیس ہزار روپے بنتی ہے اور اسی طرح آپ کسی بھی کیٹیگری کا کسی بھی سائز کا پلوٹ خرید لیں تو آپ کو ایک سو پچاس روپے پر گس کے حساب سے ڈی ایچ ای سٹی کے کسی بھی پلوٹ کی ٹرانسفر فیز جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے پر گس کے حساب سے ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ